سیل مبرین کو ہم سیل مبرین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں بچاتی ہے ہارش انوارمنٹل کنڈیشن سے جو آوٹر ہارش انوارمنٹل کنڈیشن ہے اسے ہمیں بچاتی ہیں پلانٹ سیل کے اوپر تو سیل وال ہوتی ہے اور سیل وال کے نیچے سیل مبرین ہوتی ہے لیکن اینیمل سیل کے اندر جو آوٹر بانڈری ہوتی ہے وہ سیل مبرین ہوتی ہے جس کو پلازما مبرین بھی کہتے ہیں پلازما مبرین ہے ایک بانڈری ہے بانڈری ہوتی ہے جو آوٹر ہوتی ہے سیل والہ سیل کے لیے کہتے ہیں آوٹر ہوتی ہے پلازما مبرین ہے اسے پلازما مبرین ہے جو آوٹر ہوتی ہے سلیکٹیو پرمیابل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سلیکٹیو مالیکول کو یہ اندر جائے گی جو سمال مالیکولر ویٹ کے ہوتے ہیں نیوٹرل ہوتے ہیں وہ تو ایزیلی پاس ہو جاتے ہیں اور جو ہائی مالیکولر ویٹ اور پولر مالیکول ہوتے ہیں وہ کم پاس ہوتے ہیں سیل ممبرین کے ثروف تو سیل ممبرین جو فلویڈ مزیک مارڈل کو فالو کرتی ہیں فلویڈ مزیک مارڈل کیا ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ جو ممبرینز ہیں وہ کیا ہیں لپڈ بائی لئر ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر امبیڈڈ ہوتی ہیں پروٹین مزیک مینر مزیک مینر ایرگولر مینر میں پڑی ہوتی ہیں اوپر یا امبیڈڈ ہوتی ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے تو سب سے جو جو لپڈ کی بائی لئر کو چیز مناتی ہے وہ فاس ہو لپڈ ہوتے ہیں جو ہم نے لپڈ پڑے ہیں نا کہ گلیس رول کے ساتھ دو فیٹی ایسڈ گروپ لگے ہوتے ہیں پھر فاس ریٹ گروپ لگا ہوتا ہے پھر کولین یا سیفلین یا کولین یا ایتھلینومین کوئی بھی بیس لگی ہو سکتی ہے تو یہ جو فاسو لپڈ ہیں یہ لپڈ بائی لئر بناتے ہیں اور پروٹین یعنی کہ پروٹین زیادہ ہوتی ہیں لیکن لئر جو بنتی ہے وہ فاسو لپڈ کی ہوتی ہے جو لئر بنتی ہے وہ فاسو لپڈ کی ہوتی ہے فاسو لپڈ آر ایمفی پیتھک مالیکیول ایمفی پیتھک مالیکیول جیس کے اوپر ہائیڈرو فوبک ریکسٹک بھی ہوتے ہیں اور ہائیڈرو فیلک ریجن بھی ہوتے ہیں ہائیڈرو فوبک ریجن کون سے ہوتے ہیں جہاں پہ ہائیڈرو فوبک مالیکیول لگی ہوتے ہیں اور ہائیڈرو فیلک ریجن یہ مثلا پولر ہیٹ جو ہوتے ہیں ممبرین کے اوپر جو پولر ہیٹ ہوتے ہیں وہ ہائیڈرو فیلک ہوتے ہیں فاسفیٹ گروپ کی وجہ سے اور اس کے اوپر نیٹو جنس بیس لگی ہوتی ہے یہاں سے سمپل بیس لگی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ہائیڈرو فوبیک جو فیٹی ایسیڈ جو ٹیلز بناتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہائیڈرو فوبیک ہوتی ہے مزیگ مارٹل کو ہم تھوڑا سا پڑھیں گے بھی آگے ممبرینز ہیب بین کیمیکلی اینالائزد اینڈ فاؤنڈ ٹو بی میڈ اپ آف پروٹین اینڈ لیپرڈز آپ کو پتہ ہے ہورٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ جو ہے پروٹینز ہوتی ہیں اور ٹوانٹی ٹو فورٹی پرسنٹ لیپرڈز ہوتی ہیں اور زیرو ٹو ٹین پرسنٹ کو آئیٹ ایڈ اپ مجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے ممبرینز کے اندر موسیل لیکن یہ دیفرنٹ ممبرینز کے اندر یہ جو کمپوزیشن ہے یہ ویری کرتی ہے چینٹر سٹڈینگ دا پلازما مبرینز ریزن ڈیٹ مست بی ای فاؤسفو لیپرڈ بائی لیر ٹھیک ہے اور اس کے اوپر پروٹین ایم بیڈڈ ہوتی ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں یہ جو آپ کو یہ ہیڈ دکھائی دے رہے ہیں یہ فاؤسفو لیپرڈ کے فاؤسفو لیپرڈ پور اس کے اوپر بیس لگی ہوئی ہے کولین ہوگی ایتھلونمین ہوگی سیرین ہوگی ٹھیک ہے تو یہ پولر ہیں یہ دو فیٹی ایسر گلیس رول کے اوپر ایک گلیس رول کے تین ہیڈ اکسل گروپ ہوتے ہیں دو کے اوپر یہ فیٹی ایسر ٹیل لگی ہوتی ہیں اور تیسرے کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پولر ہیڈ فاؤسفو لیپر اور کوئی بیس لگی ہوتی ہے تو یہ جو پولر ہوتے ہیں ہیڈ فاؤسفو لیپر کی وجہ سے اور بیس کی وجہ سے اور جو ٹیلز ہوتی ہیں جس کے اوپر فیٹی ایسڈ کی جو لانگ ہائیڈرو فوبیک تھیلز ہوتی ہیں یہ موجود ہوتی ہیں یہ آپ دیکھیں یہ فیٹی ایسڈ ہے اور یہ ہائیڈرو فوبیک ہائیڈ ایسڈ کا تو سب سے پہلے جو مارڈل آیا تھا لپڈ بائی لیر کا اس کو ہم یونٹ ممبرین مارڈل کہتے ہیں یہ کس نے دیا تھا نائنٹین تھرٹی فائی میں ہاگ ڈیویسن اینڈ جیمز ڈینیل آئی نے یہ پرپوس کیا تھا مارڈل اور انہوں نے کہا تھا کہ لپڈ جو بائی لیر ہے یہ سینڈ وچ ہوتی ہے بیٹوین ٹو پروٹین لائر ٹھیک ہے لیر کے درمیان دو پروٹین لیر کے درمیان جو ہے فاسو لپڈ پیک ہوتی ہیں جس طرح دو بریڈ کے درمیان انڈے کی ایک لیر ہوتی ہے اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جو درمیان میں وہ فاسو لپڈ بائی لیر ہے اور اوپر اس کے پروٹین پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو لیٹر سٹیڈی فاؤنڈ پرابلم ویڈ اس مارڈل پرٹیکلرلی دا پلیسمنٹ آم امرین پروٹین ویچھ ہے ہائیڈرو فیلیک انڈ ہائیڈرو فوپیک لیجن اب دوسرے جب بات میں سٹیڈی کی گئی تو سینٹس نے کہا نہیں بھائی جو پروٹین اس کے اوپر پولر مائنو سڈ بھی ہوتے ہیں اور ہائیڈرو فوپیک مائنو سڈ بھی ہوتے ہیں تو یہ باہر کی طرف نہیں ہو سکتی کیونکہ جو ہائیڈرو فوپیک ریجن ہوتا ہے وہ وارٹر لونگ نہیں ہوتا بلکہ وارٹر ہیٹنگ ہوتا ہے ہائیڈرو فوپیک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے دو سینٹس تھے انہوں نے جو انا پھر انہوں نے یہ لپڈ بائل ایر ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو پروٹین ہے یہ مزیگ مارڈل میں پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر اب یہ جو کہتا ہے جو یہ جو پروٹین ہوتی ہیں جو اندر کی طرف دنسی ہوتی ہیں مثلا یہاں سے لے کے یہاں تک جو ان کا پورشن ہوتا ہے یہ ہائیڈرو فوبیک ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پہ جو مائنو ایسٹ سیکنس ہے یہ نان پولر مائنو ایسٹ سیکنس ہوتی ہے اور یہ بار کی طرف ہوتا ہے ایکسٹر سیلولر اور انٹر سیلولر یعنی کہ یہ بار کی طرف اور یہ اندر کی طرف ہوتا ہے یہ پولر ہوتا ہے یہ پولر مائنو ایسٹ سیکنس کی طرف سے مل کے بنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پولر ہیڈن کے ساتھ انٹریکشن کر کے پروٹین کو فرم رہنے دیتے ہیں بار نہیں نکلنے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ موڈل پیش کیا تھا سنگر اور نکولسن نے جو ہے نا نائنٹین سیمیٹی ٹو کے اندر اس کے بعد پھر لیٹر جو ہے نا ٹکنیکس نے اس کو جو ہے نا کرنفرم بھی کر دیا تھا وہ کونسی ٹکنیک ہے فریز پیچر سٹیڈیز آپ پلازما ممرین سپورٹر دا فلورڈ موزیک مادل اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پلازما ممرین کو فریز کر کے درمیان سے کٹا جاتا ہے درمیان سے کٹ کے تو اس کو سیپریٹ کا کیا جاتا ہے لیر کو دکھا جاتا ہے پروٹین کی کنفیگریشن کیا ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں فریز فریکچر سٹیڈیز فریز فریکچر ہے اس پیچلائز پریپریشن ٹیکنیک سپلیٹ ممرین لانگ دا میڈل آف دا فاسو لپڈ یہ دیکھیں یہ فریز کیا ہوا ہے ممرین کو اور یہ درمیان سے جو فاسو لپڈ کی بالے رہے اور وہاں سے اس کو سیپریٹ کیا گیا نائس کے ذریعے ٹھیک ہے تو یہ جو پروٹین ہے یہ ایمبینڈڈ اور ٹرانس کنفیگریشن میں اس میں پائی گئیں ٹھیک ہے ٹرانس کنفیگریشن وہ ہوتی ہے جس میں پروٹین ایکسٹرا سیلولر بھی نظر آ رہی ہے اور انٹرا سیلولر بھی آ رہی ہو اور ایمبینڈڈ یو ایک طرف ہو یہاں آج سے زیادہ دنسی ہو آل ٹرانس پروٹین آر انٹیگرل پروٹین بٹ آل انٹیگرل پروٹین آر نار ٹرانس پروٹین کیونکہ انٹیگرل پروٹین دونوں طرف بھی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو یہ ایک ڈفرنس آپ نے یاد رکھنا ہے پھر انہوں نے ریزلٹ دیئے کہ جو انسائیڈ آف دا ممبرین ہے ٹھیک ہے انسائیڈ آف سیٹو پلازمک لیئر وہ اس طرح کی نظر آتی ہے اور جو انسائیڈ آف ایکسٹرا سیلولر لیئر ہے یہ سمودھ سی نظر آ رہی ہے تو انہوں نے یہ بھی اس سے کیا فلویڈٹی آف دا ممبرین فاسول اپڈ ان دا پلازم ممبرین کین موو ویزن دا بائی لئر یہ بائی لئر میں موو کر سکتے ہیں موسٹ آف دا لپڈ انسام پروٹین لیٹرلی کہ جو فاسول اپڈ ہیں یہ لپڈ بائی لئر کے اندر کیونکہ یہ جو فاسول اپڈ ہیں اس میں جو سیچیریٹڈ فیٹی ایسڈ بھی ہوتے ہیں اور انسائیڈ فیٹی ایسڈ بھی ہوتے ہیں تو اگر انسائیڈ فیٹی ایسڈ زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے جو ممبرین کی فلورڈیٹی ہے وہ زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو اگر سیچیریٹڈ فیٹی ایسڈ کم ہے تو ممبرین کی فلورڈیٹی ہے وہ کم ہوگی اس کے علاوہ جو لپڈ ہیں وہ ڈریفٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں سائیڈ فائز ڈریفٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ موو کر رہے ہوتے ہیں یہ مثلا ایک فاسول لپڈ سے دوسرا فاسول لپڈ ریپلیس کر رہا ہوتا ہے ریلی ڈاز ای مالکل ٹھپ لپ ٹرانس ورسلیک راستہ ممبرین یعنی کہ جو اوٹر ممبرین ہوتی ہے اور انر ممبرین ہوتی ہے وہاں سے بھی فاسول لپڈ ایک دوسرے ساتھ چینج ہوتے ہیں لیکن یہ منس میں ایک دفعہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اتنا کاملی نہیں ہوتا یہ آپ دے سکتے ہیں یہ لپڈ بائی لے رہا ہے اور اس میں ممبرین پروٹین آپ کو دکھائی دے رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہ لیٹرل مومنٹ کیا ہوتی ہے مثلا یہ والا فاسول لپڈ ادھر اور یہ والا ادھر آجے تو اس کو کیا کہتے ہیں لیٹرل مومنٹ اکر تین ٹو سیون ٹائمز پر سیکنڈ بڑی تیزی سے یہ مومنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ لپڈ ادھر آگیا یہ ادھر آگیا یہ ادھر آگیا یہ فاسول لپڈ یہ موو کرتے رہتے ہیں اور یہ مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے کہ یہ انر ممبرین کا اوٹر ممبرین کے اوپر چلا جاتے ہیں اور اوٹر ممبرین کا انر ممبرین کے ساتھ یعنی کہ فاسول لپڈ آ جاتا ہے اس کے علاوہ ریزرٹ کیا ہے کہ جب انہوں نے ہیومن اور موو سیل کو پس میں ملایا تو ہائیبرائیڈ بنایا تو مکس پروٹین ایک گھنٹے کے بعد نظر آنا شروع ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ مکس ہو جاتی ہیں جو فاسول لپڈ ایسے کے ساتھ ان کے سیل اس تیمپریچر کو ممبرین سویچ پرام فلورد سٹیٹ تو سولر سٹیٹ ٹھیک ہے کیونکہ جو فیٹی ایسڈ ہے ان سیچریٹر فیٹی ایسڈ ہے وہ سولیڈی فائی کرنا ہو شروع کر دیتے ہیں دا تیمپریچر ایڈ ویچ ممبرین سولیڈی فائی دپنڈ دا تیز تاو تاو لپڈ اگر سیچریٹر فیٹی ایسڈ زیادہ ہیں تو جو کولنگ تیمپریچر اگر اتنا کام نہیں کریں گے تو تاب بھی وہ سولرڈ ہو جائیں اور اگر ان سیچریٹر فیٹی ایسڈ زیادہ ہیں تو آپ کو بہت زیادہ تھنڈا کرنا پڑے گا لپڈ بائی لیئر کو ممبرین ریچین ان سیچریٹر فیٹی ایسڈ اور مور فلورد دین دوز ریچین سیچریٹر فیٹی ایسڈ کیوں یہ انسیچریٹر فیٹی ایسڈ کیوں زیادہ فلورد دکناتی ہے کیونکہ جہاں پہ ڈبل بانڈ آ جاتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنی یعنی کہ انگوشت یعنی کہ آپ فنگر کے اشارے سے آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ میری آپ کو یہ سمجھ لیں کہ یہ فاسفول اپڑ یہ جو جو انسیچریٹر فیٹی ایسڈ ہیں یہ تیرا کر دیتا ہے اور فلورد کی زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے بعد یہ لائسٹ لائٹ کرتے ہیں تو پھر بارس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ممبرین مست بھی فلورد ایٹ پراپرلی دی آر یوزیلی ناٹ بھوٹ ایز فلورد دیفرنٹ فیکٹس آندہ ممبرین فلورد ایٹ دیفرن تیمپریچر ایٹ وار تیمپریچر کولیسٹرول ریسٹرین مومنٹ آف آس و لیپر کیوں کیوں کہ یہ اگر انسیچریٹر فیٹی ایسڈ ہے انکو سیدھا کر دے گا جہاں پہ ڈبل بانڈ ہے اور وہ سولیڈ ہو جائے گی کولیسٹرول مانٹین فلورڈیٹی بائی پریونٹ ٹائیڈ بیکنگ تو یہ کولیسٹول بھی مانٹین کرنے میں ہالپ آوٹ کرتا تو یہاں تاک آج کے لیے نیکسٹ ویک میں پھر ہم اس کو روایز کر لیں گے سر وہ لپڈ بائی لیر دوبارہ پھر بتا دے موڈل یا موڈل دوبارہ بتا دیں یا سر چلیں جی موڈل دوبارہ کر لیتے ہیں اچھا دو موڈل پڑھے پہلے موڈل کو ہم یونٹ ممبرین موڈل کہتے ہیں یونٹ ممبرین موڈل میں کیا کہتا ہے یہ لپڈ بائی لیر ہے اس کے اوپر پروٹین پڑی ہوئی ہے نیچے بھی اوپر بھی اور درمیان میں یہ دو پروٹین ہے اور اس کے درمیان میں کیا ہیں یہ کیا ہے لیکن یہ بعد میں اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا بعد میں جو سنگر اور نیکل سن نے 1972 میں موڈل دیا تھا اس موڈل کے تحت کیا ہے جو لپڈ بائی لیر ہے اس کے اوپر جو پروٹین ہوتی ہیں یہ موڈی موڈل میں پڑی ہوتی ہیں اور ٹرانس پروٹین بھی ہوتی ہیں تو یہ موڈی مانر میں پڑی ہوتی ہیں اس لیے ہم موڈ موڈل کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ممبرین کی نیچر موڈ ہوتی ہے اور پروٹین اس طرح پڑی ہوتی ہیں جیسے آئیس اس کی اوپر جیسے برف نہیں پڑی ہوتی اس طرح یہ پروٹین ممبرین کے اندر نظر آتی ہیں جو مذرک موڈل میں یعنی کہ irregular مینر میں پڑی ہوتی چلو کسی نے تو ہمت دکھائی کوئیسٹن کرنے کی ہاں جی اور سیر ان دونوں موڈل میں صرف پروٹین کا فرقات پروٹین کا مطلب جو اورینٹیشن اس لیہ سے فرقات ہے کس میں موڈل میں یس سر ہاں میں یہ کہ رہا ہوں کہ وہ پہلا موڈل کہتا ہے کہ بار کی طرف پروٹین ہے اور اندر پیک ہو یہ ہے فارس پول پڑ اس کو کہتے ہیں یونٹ ممبرین موڈل جی سینڈوچ کے اندر انڈا پیک ہو ہوتا ہے دو بریڈ کے درمیان تو اس کو سینڈوچ کہتے ہیں اس میں کیا ہے کہ دو پروٹین کے درمیان جو اوٹر ہیں اور اندر ہیں فاسفو لپوڈ درمیان میں پیک ہوئی ہوتی یہ کیا ہے یونٹ ممبرین موڈل دوسرا موڈل کیا ہے لپڈ تو یہ دیا تھا نکول سن اینڈ سنگر نے دیا یعنی اس میں انہوں نے پروٹین کی ٹائپ کو ڈسکس کا دے کہ یہ دوسرے بھی آجاتی ہیں دوسرے بھی آجاتی ہیں مطلب کئی کس کی پروٹین آجاتی ہیں ہاں میں پیریفرل پروٹین جو بار کی طرف نظر آتی ہیں انٹیگرل پروٹین جو اندر کی طرف دنسی ہوتی ہیں اور پروٹین جو اندر کی طرف دنسی ہوتی ہیں اور تیسری پروٹین ہم پڑھیں گے ٹرانس پروٹین ٹرانس پروٹین ایکسٹر سیلولر بھی نظر آتی ہیں اور انٹرا سیلولر یعنی کہ بار کی طرف بھی نظر آتی ہیں اور اندر کی طرف بھی نظر آتی ہیں اور یہ موسٹلی ریسیپٹر سائٹ کا کام کرتی ہیں سر ان دونوں مارڈلز میں جو فوسف مارڈلز ہیں جن کو ہم نے کہا تھا بائی لئیر ہوتے ہیں ان کا یونٹ سٹرکچر مارڈل جو بیان کیا گیا اس میں اور مزریک مارڈل میں ایک ہی سٹرکچر بیان کیا گیا کہ اس میں بھی تھوڑا سا فرقاتا ہے میں کہہ رہوں کہ سٹرکچر مارڈل دو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا کیونکہ وہ اگزیسٹ ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے جب کچھ چیز اگزیسٹ ہی نہیں کرتی تو اس کے مارڈل کو ہم کس طرح سہی کنسیڈر کر سکتے ہیں جو اگزیسٹ کرتا ہے ہماری پروٹین ہوتی ہیں مزایق مینر میں لگی ہوتی ہیں جو پروٹین ہے وہ مزایق مارڈل ہیں اور لیپرڈ کی لیئر بائی لیئر چڑھی ہوتی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ مارڈل اکسیپٹیڈ ہے تو جو چیز اکسیپٹیڈ ہوتی ہے اس کو ہم تلسلیم کرتے ہیں جو ریجیکٹیڈ ہوتی ہے اس کو ہم بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں یہ اپنے ایف ایسی میں پڑھا ہوگا ٹھیک ہے ہائیپ اتصد کے بعد ہوتا ہے اس کے بعد تھیوری بنتی ہے تھیوری سے پرنسپل بان جاتا ہے یہ پڑھا تھا نا ایف ایسی میں کافی مجھے عرصہ ہوگا ایف ایسی ہوگی ایسی سر ہاں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر اگر آپ نے کوئی مارڈل صحیح آپ کو لگے اور پوری دنیا کے سائنٹس کو پروو کرتے ہیں تو پھر وہ بان گئے یہ جو فلور مزیک مارڈل ہے یہ آپ کی فرم میں ہے یہ ساری تھیوری ریجیکٹ ہوگئے ٹھیک ہے یس سر تین کیو ہاں جی شاب آج مجھے آپ لوگ نے ہوش کیا آج آپ لوگ کوئی سوئے ہوئے تھے تو نیکس ویک جب میں یہ حتم کر کر رویجن کر و گا تو اس میں بھی آپ کے میکس میکس نگ آنی چاہیے انشاءاللہ سر یاس آج تو آج کی میں ٹینڈر سے تھیوری کی بھی لگا لوں جو آج ہیں محمد افضل بلال فیزان حرون جنید طلحہ نظارت عروج سہر ساکب سلمان ارشد سید جوید مہر راجبود وقار الحسن یہ مجھود ہیں آج کے لیکسر میں سر میں بھی انام نہیں لیا آپ نے سر علیہ سر میں بھی ہوں یہ میں دوبارہ سے لے لیتا ہوں علیہ سگر سر آشکہ بھی نہیں لیا حرقان حمزہ شفیق اکرا فاطمہ محمد محمد محسن علی محمد شیریار فاطمہ عطیف محمد افضل محمد بلال محمد تیزان محمد حرون محمد جنید محمد طلع عروج سہر ساقب حسین سلمان ارشد سید جواد امیر راجپوت وقار الحسن ٹھیک ہے یہ سارے موجود ہیں کوئی مسنگ ہے تو مجھے بتائیں میں اس کا بھی نام ایڈ کر دوں فرقان عاشق بھی ہیں اور کوئی مسنگ جس کا نام نہیں لیا میں اور مجھے بتا دیں موسین علی سار لیا ہاں موسین علی بھی ہیں ٹھیک ہے تو اب نیکسٹ ویک جو جو لوگ question زیادہ کریں گے نا logical questioning زیادہ کریں گے ان کو میں ایک ایک نمبر بھی دوں گا ٹھیک ہے جو assignment ایک نمبر میں موگ ٹیس میں آپ کی assignment لیو ہی ہے نا تو اس میں سے ایک سار نمبر بھی ایک دوں گا یا کہ اس کو پورے چار نمبر مل سکتے ہیں جو maximum question کرے گا ٹھیک ہے تو آج کے لیے پھر کافی ہے چلیں جی اپنے والدین کے حدمت کیجئے گا نمازیں پڑھیں اور اپنے حلاق آپ کو improve کریں study آپ کے حلاقیات کو improve کرتی ہے اگر آپ کا حلاق study کے ساتھ improve نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے آپ کو study کا کوئی فیدہ نہیں اوکی اللہ حافظ بی مان اللہ دعاوں میں یاد رکھئے